بھارت ملوث نکلا پاکستانے پہنے ہاتھ کو ناکامی ہوگی وزیر داخلہ شیخ رشید نے دو چوک پیغام دے دیا کہا پاکستان کے تنہا ہونے کی باتیں کرنے والے عقل کے اندھے ہیں نیوزیلینڈ ٹیم کے دورہ منصوب کرنے کے دن ہی کہہ دیا تھا اب انگلینڈ کی ٹیم بھی نہیں آئے گی اب آسٹریلیا کو بھی جالی تریٹ ای میل مل جائے گی پاکستان دشمنی میں اندھے بھارت کی سازش بے نکاب ہو گئی پاکیوی سیریز منصوب ہوتے ہی بھارتی آئی پی سے نیوزیلینڈ پولیس کو دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی پیغام کیوی ٹیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ویلنگٹن انٹرپول کی درخواست پر ایف آئی اے سائیبر کرائمز ونگ نے مقدمہ درج کر لیا بھارت کے ایک اور ہڈ دھرمی اقوام متحدہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہونے والا سارک وزرہ خارجہ اجلاس منصوب افغان ابوری حکومت کو شامل کرنے پر اختلاف تھا بھارت کے جانب سے معاملے کو غلط رنگ دینے کے باعث اجلاس منصوب ہوا حکومت کے تین سال میں جتنا سیکھا اتنا زندگی میں نہیں سیکھا وزرعظم عمران خان نے پنجاب کی سیاست کو اصل جنگ قرار دے دیا صوبے میں بار بار آلہ عدو پر تبدیلیوں کا بھی دفاع بولے پانچ سال بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا کتنی تبدیلیاں کی کرپ نظام سے مستفید ہونے والے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہے ہیں نون لیگ مہنگائی کے خلاف میدان میں آنے کو تیار ہے چاہتے ہیں کہ عوام تبدیلی کا مسا چکھ لے رانہ سناؤلہ کا تنز تحریک انصاف کے پندرہ رکان سے رابطے میں ہونے کا بھی انکشاف کر دیا کہا مریم نواز کو قید کیا گیا تو ان کا سیاسی قدر مزید بڑھے گا نواز شریف کے کپڑے بھی کر کر لیں تحریک انجام تک پہنچے گی مہنگائی کا ذمہ دار کون پہلے سابقہ حکومت پر الزمات اب آئی ایم ایف کی باری وزیر خزانہ شاکر تری نے مہنگائی کے ذمہ دار آئی ایم ایف پروگرام کو قرار دے دیا قیمتوں پر قابو پانی کے لیے فوڈ کنٹرول انسپیکٹرز بحال کرنے کا اعلان کہا ڈالر افغانستان جا رہا ہے تاثر منفی ہونے سے ایکسپورٹر پیسہ باہر رکھنے لگتے ہیں مہنگائی کا بے کابو جل عبام کو مزید ستانے لگا دو ماہ میں دالوں کی قیمت میں بیس سے چالیس پیسہ تک اضافہ دال ماش اور مسور چانس دال مونگ سو رپے کلو ہو گئے چنے کی قیمت میں بھی چالیس رپے فی کلو اضافہ پاکستان میں مہنگائی کی شرحہ مزید بڑھے گی ایشیای ترقیاتی بینک نے خطرے کی گھنٹی بچا دی کراچی والوں کو ہائی وولٹیج جھٹکہ دینے کی تیاری کے الیکٹرک نے بجلی ستانمی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواستی دی نیپرا انتیس ستمبر کو سمات کرے گا یورپی کمیشن میں پاکستان کا جی ایس پی پلس درجہ برقرار برسلز میں یورپی یونین اور پاکستان جائنٹ کمیشن میں مشاورت نئی شرائط پر باتشید کی گئی یورپی یونین نے ترقی پذیر ممالک کے لیے محولیاتی اور گورننس کا نظام بہتر بنانے کے ساتھ انسانی حقوق کی پاستاری لازم ہوتی آرمی جریف نے انٹیگریٹڈ اے ڈیفنس بیٹل منجمنٹ سینٹر کا افتتاہ کر دیا جنرل کمر جاوید باجوہ نے اے ڈیفنس کی کارکردگی اور کردار کو سراحہ اے ڈیفنس کی پیشہ بارانہ مہارزوں اور آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کہتے ہیں گزشتہ چند سال میں آرمی اے ڈیفنس نے نمائع کارکردگی دکھائی اسلام آباز سے لندن جانے والی بریٹش ایر ویس کی پرواز نے مسافر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا تیارہ کی تاشکن میں ہنگامی لینڈنگ فیولنگ کے دوران خرابی ہو گئی روانگی میں کئی کھنچے تاخیر سے مسافروں کو پریشان وزیراعظم نے کومی کرکٹ ٹیم کو بھی نا گھبرانے کا مشورہ دے دیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سکوٹ سے ملاقات میں ٹپس تھی کہاں آپ کارنر ٹائگر ہیں بے خوف ہو کر کھیلیں بانوے جیسی پرفارمنس دینی ہے صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھیٹائی رحمت اللہ علیہ کے دو سو اٹھتر میورس کی تقریبات زائرین کی درگاہ پر حاضری کچھ دیر میں درگاہ کل صبح تک بنگ کر دی جائے گی ملاول بھٹو کا کہنا ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھیٹائی نے امن محبت اور انسانیت کا پیغام دیا بابا گروہ نانک کی چار سو بیاسیوی برسی کی تین روزہ تقریبات خاتم سکھ یاتریوں کی پاکستان وزیراعظم اور آرمی چیف کے لیے خصوصی دعائیں یاتری کرتار پر رہداری کا توفہ ملنے پر پاکستان کے شکر گزار ملنے پاکستان کے شکر گزار